جس طرح عورت کا نکاح ہو اور مرد کا، دونوں کا نکاح ہو اور نکاح کے بعد ازدواجی تعلق قائم نہ ہو، جسمانی تعلق قائم نہ ہو تو وہ نکاح پورا نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، اقرار کر لیا لیکن نفس کو کلمہ نہیں پڑھایا تو وہ اقرار پورا نہیں ہوا۔ احمد علی شعبادی نے سولہ پور مہراشترہ انڈیا سے سوال کیا ہے، اسلام علیکم وآلیکم السلام۔ میرا سوال ہے کے ساتھ لطائف کے سات اذکار ہیں اور ہر لطیفے کا ایک ذکر ہے اور اُس کا تصور بھی ہے۔ جیسے لطیفہِ روح کا ذکر یا اللہ ہے اور اُس کا تصور لہو ہے، اِس میں کیا راز ہے؟ اِس میں کوئی راز نہیں ہے بھئی۔ جو طریقہِ کار ذکر کا اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ اور جن لطائف نے جو ذکر شروع سے کیا ہے وہی ذکر اُن کو کرنا ہے۔ جیسے کے جب اللہ تعالیٰ نے آدم صفی اللہ کے وجود میں روح پھوکی، تو روح جب استقرار پکڑ گئی اُن کے جسم میں تو جاتے ہی اُس نے کہا یا اللہ۔ اچھا اب ہماری روح بیدار نہیں ہے، اِس لئے ہم کو اُسے بیدار کرنا ہوتا ہے۔ جو پھر بیدار ہو جاتی ہے تو پھر اُس کو مرشدِ کامل ذکر دیتا ہے، ذکر کیوں دیتا ہے؟ ذکر اِس لئے روح کو دیا جاتا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ مومن روح ہے یا کافر روح ہے۔ ذکر دینے سے یا اللہ کا ذکر اگر روح میں شروع ہو گیا تو مومن ہے اور کافر ہوگی تو ذکر دینے کے باوجود بھی نہیں پڑھے گی اللہ کا نام، ذکر دینے کے بعد بھی نہیں پڑھے گی۔ اِسی طرح یہ جو کلمہ ہے، ایک لفظ ہم یہ استعمال کرتے ہیں شریعت میں، راسخ العقیدہ مسلم۔ اب میں یہ ایک جو بات کہہ رہا ہوں آپ سے، یہ بڑے غور سے سننی ہے، جس طرح عورت کا نکاح ہو اور مرد کا، دونوں کا نکاح ہو اور نکاح کے بعد ازدواجی تعلق قائم نہ ہو، جسمانی تعلق قائم نہ ہو تو وہ نکاح پورا نہیں ہوتا۔ اِسی طریقے سے زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، اقرار کر لیا، لیکن نفس کو کلمہ نہیں پڑھایا تو وہ اقرار پورا نہیں ہوا۔ یومِ محشر میں لوگ کہیں گے کہ ہم نے تو کلمہ پڑھا تھا، ہم مسلمان تھے، تو وہاں پر یہ منادی ہوگی، ہم نے اپنے کانوں سے سنی۔ وہاں پر یہ منادی ہوگی کہ یہ جھوٹے ہیں، اِن کا تو اقرار مکمل نہیں ہوا تھا، تم کیسے اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہو، جب تک اقرار مکمل نہیں ہوگا مسلمان نہیں ہو تم۔ اقرار کامل کب ہوتا ہے، جب زبان کلمہ پڑھے اور اُس کے بعد تم نے اپنے نفس کو بھی کلمہ پڑھانا ہے، جب نفس کو کلمہ پڑھایا، جب نفس نے کلمہ پڑھ لیا، تو اُس وقت پھر محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے میرا کلمہ پڑھ لیا تو میں اُس کی شفاعت کروں گا۔ یہ کس کے لیے؟ جس نے کامل اقرار کیا، کامل اقرار کیا ہے؟ زبان سے اقرار اور پھر نفس سے بھی کلمہ پڑھایا، یہ کامل اقرار ہے اور اِس کو کہتے ہیں راسخ العقیدہ مسلم اِس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کامل شریعت بنائے، اِس کے لیے؟ یہ کامل شریعت کون ہوتے ہیں؟ جو غوث الزمہ ہوتے ہیں، غوث الزمہ کو کامل شریعت کہتے ہیں۔ تو کامل شریعت کا کام یہ ہے، مولوی صاحب کا کام تیری زبان کو کلمہ پڑھائے، وہ کافی نہیں ہیں، شک ہے۔ صحیح مسلم تو تب بنے گا راسخ العقیدہ مسلم، جب کامل شریعت تیرے نفس کو بھی کلمہ پڑھائے گا، اُس کو کلمہ پڑھانے میں بارہ سال لگ جاتے ہیں نا۔ تو یہ نفس کا کلمہ پڑھنا یہ بڑا ضروری ہے، صرف زبان سے کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے، جن کے نفوس نے بھی کلمہ پڑھ لیا تو اُن کو پھر نچلے درجے کا امت ہی ہونے کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے، نچلے درجے کا کیا ہوا؟ کہ جن کے نفوس نے کلمہ پڑھ لیا تو وہ جب قبر میں جائیں گے تو اُن کا نفس حضورﷺ کو جب شبیہ مبارک دکھائی جائے گی تو پہچان لیں گے، کیونکہ اُس نفس نے کلمہ پڑھا ہوا ہوگا۔ اور یہ ہمارے جو شیخ علیہ السلام آج کر لوگوں کو درجہ شریف پڑھا رہے ہیں جسموں سے اور کہہ رہے ہیں کہ یہ درجہ شریف پڑھو، اِس کی وجہ سے قبر میں تم حضورﷺ کی شبیہ کو پہچان ہوگے۔ وہ قبر کے اندر سوال جواب جسم سے تو ہوں گئی نہیں، وہ تو لطیفہ نفس سے سوال جواب ہوتے ہیں، تو کیسا شیخ علیہ السلام ہے تجھے یہ ہی نہیں بتا؟ تو یہ جو کہا جا گیا ہے نا اقرارم باللسان، اقرارم باللسان جو ہے وہ زبان اور نفس، اِن دونوں کے باہم اقرار کو اقرارم باللسان کہا جاتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ نفس کہاں اور زبان کہاں، تو اُس کی تشریح یہ ہے کہ نفس کا جب غلبہ انسان پر ہوتا ہے، تو اُس کی زبان پر نفس کا کنٹرول ہوتا ہے۔ لہٰذا جس کا کنٹرول زبان پر ہے اُس کو کلمہ پڑھانا اقرارم باللسان ہوا نا، جس کا کنٹرول ہے تیرے زبان پر، اِسی طرح جب تیرے اندر اللہ آ جائے گا تو تیرے اندر تیرے زبان کے اوپر اللہ کا قبضہ ہو جائے گا۔ اللہ کا قبضہ ہو جائے گا، پھر جو اللہ کا قبضہ ہو گیا تیرے زبان پر، پھر جو تُو نے کہا تو وہ اللہ نے کہا نا، گفتہ او گفتہ اللہ بود گرچِ از ہلقوم عبداللہ بود گفتہ او گفتہ اللہ بود اُس نے جو کلام کیا اُس نے نہیں کیا، اللہ نے کیا، گرچِ از ہلقوم عبداللہ بود یہ الگ بات ہے کہ کلام اللہ کے بندے کے حلق سے آ رہا ہے، لیکن گفتگو وہی کر رہا ہے۔ تو سچا پکا مسلمان بننے کے لیے لطیفہِ نفس کو کلمہ پڑھانا بڑا ضروری ہے، اسی لیے قرآن شریف میں آیا کہ قَدْ اَفْلَهَ مَنْ تَزَكَّهُ کہ کامیاب ہوگا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کیا۔ کامیاب ہوگا